وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اللَّهُ اِبْرَهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس سلسلے میں گزشتہ مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم و توقیر سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اب پانچوے حق کو ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم افراد امت پر پانچوہ حق پانچوہ حق یہ ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں صلات و سلام پڑھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے تمام افراد پر حق ہے اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں مسلمانوں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو قرآن کریم کی یہ آیت اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل واضح ہے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و برکت کی دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں صلات و سلام کی فضیلت میں درود کی فضیلت میں فرمایا آپ نے من صل علیہ واحدتن صل اللہ علیہ عشر جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے سلسلے میں یہ کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ درود و سلام صلات و سلام کیا چیز ہے یہ ایک امتی کا اپنے نبی کے لیے اللہ کی جناب میں رحمت برکت کی دعا ہے رحمت اور برکت کی دعا ہے اور یہ اتنی عظیم دعا ہے جو ایک امتی اپنے نبی کی حق میں کرتا ہے اور کس سے کرتا ہے مالک الملک سے رب العالمین سے دعا کرتا ہے کس کے لیے رحمت للعالمین کے لیے تو ہر امتی پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ترمیزی میں حدیث ہے ایک واقعہ ہے درود کے سلسلے میں اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں معروف و مشہور صحابی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میں بہت کسرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں دعا کروں تو جتنی دیر دعا کروں اس کا چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکے تو اس سے زیادہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آدھا ٹائم آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں گا آپ نے فرمایا ہو سکے تو اس سے زیادہ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب میں دعا کے کل وقت میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں تمام طرح کے تفکرات سے آزاد فرما دے گا کوئی کسی طرح کی فکر تمہیں لاحق نہیں ہوگی اور آخرت میں تمہیں مغفرت کا پرمانہ ملے گا یہ ہے اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی صحیح الجامع میں حسن سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح دس مرتبہ اور شام کو دس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے درود آپ کوشش کریں کہ اپنے معاملات میں شامل کریں اور وہی درود جو آپ نماز کے آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہے مکمل جسے ہم اپنی نماز کے اخیر میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اسے آپ کو عقیدہ سیکھنے میں بھی مدد ملے گی اور بہت سی بدعقیدگی سے نجات ملے گی اللہم ایک بندہ غلام اپنے مالک کو پکار رہا ہے آقا کو پکار رہا ہے مالک الملک کو پکار رہا ہے اے اللہ صلی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نادل فرما سلامتی نادل فرما وعلا آل محمد اور ان کی اولاد پر بھی کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم جس طرح تو نے ابراہیم پر رحمتوں کا نزول فرمایا اور آل ابراہیم پر رحمتوں کا نزول فرمایا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا سلامتی کا نزول فرما انکا حمید مجید بلا شبہ تمام تر تعریف کی مستحق اور بزرگی تیرے لئے ہے اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اور تمام تر بزرگی تیرے لئے ہے میرے بھائیوں اور بہنوں غور کریں ہم اپنے پروردگار سے اپنے رب سے اپنے مالک سے اپنے خالق سے مشکل کشاہ سے حاجت روا سے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کر رہے ہیں رحمت کی برکت کی سلامتی کی اور اسی کے نتیجے میں ہمیں وہ عجر ملے گا کہ جس کی کوئی قیمت دنیا میں نہیں وہ عجر کل قیامت کے دن کام آئے گا اس کے ذریعے مغفرت ہوگی اس عجر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہننے کا احتمام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرا ذکر سنے میرا نام جس کے سامنے آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے بخیل ہے وہ اور بخل بہت بڑی برائی ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے اس لئے درود نہ پڑھ کر بخیل نہ بنے اگر آپ درود پڑھیں گے تو بخیل نہیں بنیں گے اور درود نہ پڑھ کر بخیل بن جائیں گے اس لئے یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے تو درود و سلام پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے آپ دیکھیں کہ کتنا احتمام ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو مختصر درود تو پڑھی لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں حدیث کا درس ہوتا ہے تو وہاں انگنت مرتبہ درود پڑھ جاتا ہے جب آپ کوئی خطاب کرنے کے لیے ممبر پر آتے ہیں یہ اسٹیج پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے نماز کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے نماز جنازہ مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ اس میں دوسری تکبیر کے بعد درود نہیں پڑھیں گے جمعہ اور عیدین کے خطبات میں بھی خطیب حمد و سنہ کے بعد درود پڑھتا ہے غرض یہ ہے کہ درود پڑھنے کے قدم قدم پر مواقع میں میسر آتے ہیں ازان کے بعد درود پڑھنا یہ بھی اس بات کا مستحق بنا دیتی ہے کہ ہم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی ازان کا جواب دیتا ہے معذن جس طرح پکارتا ہے اسی طرح کہتا ہے حیال الصلاح اور حیال الفلح کی جواب میں لا حول ولا قوة اللہ باللہ کہتا ہے اور ازان کے بعد مجھ پر درود پہتا ہے پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کرتا ہے تو میں اس کے لئے قیامت میں شفاعت کروں گا اللہ سے سفارش کروں گا آپ دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد میں داخلے کے بھی آداب ہیں کیا آداب ہیں کہ دہنہ پیر مسجد میں داخل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کیا دعا کریں اللہم مفتح لی ابواب رحمت اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے لیکن یہ دعا پڑھنے سے پہلے درود پڑھنا ہے اسی طرح جب مسجد سے باہر آئیں گے تو بائیں پاؤں الٹا پیر مسجد سے باہر نکالیں گے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے اور اللہ تعالی سے اس کے فضل کی دعا کریں گے اللہم مینی اسعلوکا من فضلک اے اللہ مطد سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں تو یہ درود پڑھنے کے مختلف مواقع ہمیں نصیب ہوتے رہتے ہیں ان مواقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے یعنی ان میں درود پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن بھی درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کسرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود پڑھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح صحیح الجامعے میں کہ مجھ پر وہ درود اسی وقت پیش کیا جاتا ہے اسی طرح دن کے آغاز میں بھی اور دن کے اختتام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ جتنا بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ سب انفرادی عمل ہے اجتماعی نہیں ہے ہم جتنے مواقع ہمیں میسر ہوتے ہیں ان سب میں انفرادی طور پر ہی ہمیں درود پڑھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں پارٹی اور کہیں گروہ کہیں مجمع لگا کر اور وہاں ہم دس پندرہ بیس آدمی یا دو چار آدمی جمع ہو کر اور درود و سلام کی صدا لگانے لگیں اس طرح کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے یہ سب کچھ انفرادی عمل ہے ہر ایک آدمی کو اپنے طور پر اس عمل کو انجام دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی سنت کی روشنی میں توفیق عطا فرما اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درود و سلام کے انہی الفاظ کو انہی جملوں کو انہی سیغوں کو پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں جن کی تعلیم آپ نے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو نہ کریں غلو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا اس کے دائرے سے آگے پہنچا دینا ظاہر ہے ہر چیز کی ایک حد ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بنایا ہے جو مقام آپ کو عطا کیا ہے جو بلندیاں آپ کو عطا کی ہیں وہ امت میں ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کو بھی حاصل نہیں سب سے عالی مقام آپ کا ہے سب سے عالی مرتبہ آپ کا ہے سب سے عالی درجہ آپ کا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے مقام اس کے درجے اور اس کے رتبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ کے رتبے کو آپ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کے رتبے تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی عظمت تک پہنچانا یہ غلو ہے اس سے بچنے کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو ہر طرح کی غلط فکر اور ہر طرح کے غلط عقیدے سے روکتے تھے بچنے کی تلقین فرماتے تھے صحیح حدیث ہے اس سلسلے میں معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشادِ گرامی ہے لا تطرونی کما عطرت النصار ابن مریم فإنما أنا عبده فقولو عبداللہ ورسولو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرو اس طرح نصرانیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں پس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول پکارو مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو عیسائیوں نے حضرتِ ابن مریم کو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں کیا عقیدہ بنایا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا حصہ قرار دے دیا اللہ کی ربوبیت میں شامل کر دیا ان کو ان کے مقام سے کہیں آگے بڑھا دیا ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی اور تلقین فرمائی کہ ہم اپنے نبی ذات کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کی مخالفت ہو اس لیے آپ کو آپ کے مقام سے کسی بھی طرح بڑھانا اور اللہ رب العالمین کے مقام کے برابر کرنے کی کوشش کرنا یہ غلو ہے جس سے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے تو ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کے عالی ترین مقام کو سمجھیں آپ کے رتبے کو سمجھیں آپ کی عظمت کو سمجھیں اور اللہ نے جو حدود آپ کے لئے مقرر فرما دی ہیں ان حدود سے آگے آپ کی ذات کو نہ بڑھائیں کیونکہ یہ خود ایسا عمل ہے کہ جس کی تردید اور جس کی مخالفت خود آپ نے اپنے اقوال سے اور اپنے کردار سے اور اپنی سنت سے کی ہے تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نہایت محتاط رہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ کی عظمت کو ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ انسان تھے بشر تھے لیکن آپ کا مقام تمام انسانوں سے عرفہ وعالی ہے آپ مقام کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے تمام انسانوں سے اوپر ہیں انسانوں کا آپ کے مقام سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا لیکن انسان ہونے کے ناتے آپ انسان ہی تھے آدم علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے حضرت آمنہ کے بیٹے تھے عبد المطلب کے پوتے تھے ابو طالب کے بھتیجے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بھتیجے تھے آپ بائی خدیجہ کے شہر تھے آپ ام حبیبہ کے شہر تھے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے شہر تھے مات فرمائیے گا حضرت فاطمہ کے والد تھے حضرت امہ کلسوم کے والد تھے حضرت زینب کے والد تھے حضرت رقیہ کے والد تھے ابراہیم کے والد تھے قاسم کے والد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین کے نانا تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسان تھے قرآن کریم میں آپ سے اعلان کر آیا گیا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں غلط فہمیاں دور کر دیں لوگوں کی فرما دیں اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں تمہاری طرح انسان ہوں میرے تمہارے درمیان رتبے مقام کا بلا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے یہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہے یہ رتبہ تمہیں حاصل نہیں ہے یہ عظمت تمہیں حاصل نہیں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ مجھ پر اللہ کا پیغام آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کرائی گئی قرآن کریم میں اعلان کرائی گیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حَلْكُمْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پردگار پاک ہے میں ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں میراج کا واقعہ بہن کیا اور فرمایا اللہ کی دات پاک ہے جو اپنے بندے کو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کا اعلان کیا گیا ہے کہ آپ بندے ہیں اللہ کے اللہ فرماتا ہے ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے تو اس طرح سے اور بھی آیات ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور آپ کی عبدیت کا اعلان کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ کوئی بھی عبد کوئی بھی انسان کوئی بھی بشر آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا آپ کے رتبے کو آپ کے منصب کو نہیں پہنچ سکتا اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہ ذی انزل علی عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو عواجا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اعلان کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اور بھی آیات ہیں تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کا رتبہ اور آپ کی عظمت واضح ہے ہمیں کسی بھی اعتبار سے آپ کی ذات میں غلو نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے اور آپ کی توقیر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ذات میں غلو سے بچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین